شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن قدل لنات و بینات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوخا ناظرین محترم ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ایام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خداون تبارک و تعالی اس مقدس مہنے کے جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں اس دعا کے ساتھ کہ دیکھیں ہم نے جو سابقہ اپنے لیکچر میں استغفار کے فوائد کے مطالق ایک ویڈو ریکارڈ کرایا آج ہم اسی سلسلے کی دوسری ویڈو لے کر آپ کی خدمت میں ہیں دیکھیں جب انسان روئے زمین میں یہ انسان جب کوئی خطا یا کوئی گناہ یا کوئی نافرمانی اپنے رب کی کرتا ہے تو اسی وقت اس انسان کے دل میں ایک صفید دل میں ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے جب وہ نکتہ یہ انسان اگر اسی وقت اپنی اسی پیشمانی کی اپنے اس کو خطا کی اپنے اس گناہ کی سے پیشمان ہو کر جب وہ چاہتا ہے کہ اسے دھولے اور اسے پاک کرے تو اسے چاہے کہ وہ اللہ کے درگاہ میں استغفار پڑے اور استغفار کرے اور توبے نسوہ کرے ان توبے نسوہ سے مراد جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ ایسا توبہ ایسی یعنی انسان اپنے آپ سے جو ہے اس طرقے سے پیشمان ہو جائے کہ دوبارہ جو ہے اس عمل کو انجام نہ دے اس انجام کو ترق کرے اس کو بولتے ہیں توبے نسوہ تو ایسے صورت میں اللہ تبارک وطالہ اس کے اس سیاہ نکتے کو پاک کر دیتا ہے لیکن جب یہ انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے اگر وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ نکتہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کی ان کی گناہوں کی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ سیاہ جو نکتہ ہے وہ پورے اس کے دل کو لے لیتا ہے اور پورا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے جب ایک انسان اس کا جب اس کا گناہ کر کر کے جب اس کا دل پورا دل اگر سیاہ ہو جائے تو اس کے بعد اور پھر اس کے لیے ممکن ہم تو ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے لیے بہت سخت ہے کہ انہی اس حالت سے وہ دوبارہ رستگاری کی حالت کی طرف چلا آئے تو لہذا انسان کو اپنے اثناء زندگی میں اپنے خطاؤں کے دوران اس بات کی طرف متوجہ ہونا سب سے پہلی اس کی لیے ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرے تو فوراں وہ اللہ تبارک وطالعہ کے درگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے ان گناہوں کو دھونے کی کوشش کرے اور ان سے اللہ کے درگاہ میں بکشش کا طلب کار ہو جائے تو جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آئے اس میں بھی یہی تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے درگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی پریشانیوں سے نکال لیتا ہے اگر وہ کوئی سکتی میں ہے کوئی تنگی میں ہے تو اس تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے اور اس کے لئے اس کی زندگی میں گشائش لے آتا ہے اور اگر کوئی انسان انہی کوئی گناہوں سے استغفار کرتا ہے اللہ کی درگاہ میں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایسا رزق ادا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا وہ اور اس کی رزق روزی فراوان کر دیتا ہے یہ پیغمبر اسلام کے اس حدیث کے روز سے یہ بات تھیں لیکن دیکھیں خود جس آیہ مجیدہ کا آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی جس میں اللہ نے ارشاد فرمائے کہ یہ جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے مومنوں اللہ کی طرف آجاؤ اللہ کے درگاہ میں توبہ کرو اور وہ بھی توبے نسو تو اللہ فرماتا ہے چاہت اللہ اسی کی بدولت آپ کی جو ہے سابقہ جو گناہ آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل سیاہ ہوا ہے ان گناہوں کی بدولت خدا تبارک وطاللہ یہ آپ کی اس توبے اور استغفار کی وجہ سے ان سیئیات ان جو ہے گناہ ان نافرمانیوں کو اللہ تبارک وطاللہ اس استغفار کو اس کے لئے کفارہ قرار دے دے یا کفارہ قرار دے گا تو اس کے آپ کے گناہ جو ہیں وہ مٹ سکیں گے اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَار اور دوسرا فائدہ اس توبہ استغفار کا یہی ہے کہ جب انسان نے استغفار کیا توبہ کیا اللہ کی درگاہ میں آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے اپنی جنت میں اسے داخل کرے گا یعنی کل قیامت کے دن روز جزا جب اس کے حساب و کتاب کے بعد اس جنت کی میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ایسی خوبصورت جنت میں اس انسان کو داخل کیا جائے گا تو یہ خود قرآن مجید کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہوتا ہے تو لہذا جو شخص جو انسان اللہ کے درگاہ میں استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کو جو ہے گناہوں سے پیشمان ہو کر اللہ کے درگاہ میں آتا ہے جب کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اشتباہ کیا میں نے گلت کیا میں آپ کی درگاہ میں معافی مانگتا ہوں جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گزشتہ جو گناہ ہیں اس کی ایسا مقام قیامت کے دن جنت میں اسے عطا کرتا ہے ایسی بہشت اور جنت اسے عطا کر دیتا ہے جس کے تحت میں نہرے ہی نہرے ہوں گی جس کے ایسا دل ربا اور خوبصورت منظر ہوگا اس کے جنت کا کہ خدا و تعالیٰ اس توبہ کرنے والا استغفار کرنے والا جس اپنے بندے کو اسی بہشت میں اسی جنت میں داخل کریں گے